موسیقی نحمد و نفسلی علی رسول کریم اما بات وعوذ باللہ منشید وعن الرجیم بسم اللہ و احمن و وحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن و دین چنل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آج کی رات شبے برات بہت بابرکت رات ہے اس میں جتنی عبادت کریں کم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مغفرت طلب کرنی ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے جتنے لوگوں سے آپ معافی مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اسے بھی معافی مانگیں اور اللہ سے زیادہ زیادہ معافی مانگیں کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حساب کتاب لے گا تو جیسا کہ آج کا وظیفہ جو میں آپ کی لائیوں آج رات کی حوالے سے لائی بہت ہی اچھا وظیفہ ہے جس میں آپ کو چھ رکات نفل ادا کرنے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے ادا کرنے ہیں بہت ہی آسان بلکل چھوٹا سا عمل ہے مغرب کی نماز کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چھ رکات نماز نفل ادا کرنے ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں یہ آپ نے دو دو کر کے کرنے ہیں سب سے پہلے دو رکات نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ عمر بلخیر یعنی کہ عمر دراز کرے اپنے لئے دعا مانگنے ہیں آپ نے دو رکات نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کی نام کے نفل پڑھنے اور اس کے بعد آخر میں آپ نے عمر درازی کی دعا مانگنے ہیں اس کے بعد جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو دو رکات نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس رات نامہ عمال چینج ہونے والے ہیں سب کے عمال نامے بدل جائیں گے تو ہمیں یہ چھے نفل پڑھنا بہت ضروری ہے اپنے پورے سال کی بیماریوں سے محفوظ اور بلاؤں جیسا کہ اثرات پغیرہ اور ایسی چیزوں سے موزی بیماریوں سے اور موزی جانوروں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تو اس کے لئے دو رکعت نفل آپ نے ادا کرنے بلکل سمپل جس طرح آپ عشر کی نماز کی نفل ادا کرتے ہیں مغرب کی نماز کے ایسے ہی پڑھنے بس آخر میں جو انا آپ نے دعا مانگنی ہے اور وہ دعا کیا ہوگی کہ بیماری اور بلاؤں سے محفوظ کی دعا ہوگی اس کے بعد آخر میں آپ نے دو رکعت نفل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے نماز تو وہی طریقہ ہے لیکن آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے محتاجی کی دعا کرنی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے خود کی اللہ کے سوائے کوئی آپ کا کہہ کتے ہیں آپ کسی کے محتاج نہ بنائے بس صرف اللہ تعالیٰ کی محتاجی آپ کے قریب ہے کوئی کسی سے مانگنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے اور پورا سال آپ جو ہے پور امن اور پور سکون رہ سکون رہ سکون رہ سکون تو ہر رکعت کے بعد 21 ورتبہ سورہ اکلاس پڑھیں یا ایک بار سورہ یاسن ضرور پڑھیں اور پھر دعا نصر شابان پڑھیں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر عوالی بل ہوگی اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹس کریں میں آپ کو شابان کی دعا ضرور بھی دوں گی تو اسی طرح سے آپ نے جو ہے آپ آگے بھی اس بات کو پہنچانا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے اگر آپ 21 بار ہر نفل کے بعد سورہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سورہ یاسن پڑھنے 21 بار سورہ اکلاس کا بھی بہت سواب ہے سورہ یاسن پڑھ بہت سواب ہے تو وقت کم کی وجہ سے اگر آپ سورہ اکلاس 21 بار پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے آپ وہ پڑھ لیں اور ہر نفل کے بعد پڑھنے یعنی پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگ دیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ چھوٹا تھا وزیفہ بہت پسند آیا ہوگا اس کا طریقہ ہے میں نے آپ کو تفصیلا بتا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی 6 نوافل اپنی بار گئر اس حالت میں قبول فرمائیں اور اس میں جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کی قبول و مقبول ہو جائے آمین کمنشن آمین لگ دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین سے کسی اور کی دعا بھی قبول ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے چینل کو سبکرائب کرتے تاکہ آج رات کے مزید وضائف اور ساتھ میں رمضان کے بہت ہی خوبصورت وضائف آپ کو ملتے ہیں بیل آئیکن کو بجانا مت بھولیے گا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو نوٹفیکیشن میرے وضائف کی چینل پر ملتی رہے گا تو اپنی بین کو بھی اس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کی دعاوں کو قبول و مقبول فرمائیں اجازت چاہتی ہوں قرآن و دن چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ